سری لنکا کو ہرا کر افغانستان نے زندہ رکھی ورلڈ کپ میں اپنی امیدیں اسے اُلٹ پھیر کہنا افغان پتھانوں کے احترام میں دستاخی ہوگی جنہوں نے کھیل کے ہر شعبے میں سری لنکا کو کم تر ثابت کیا اور پیر کو ورلڈ کپ کا میچ آسانی سے سات وکٹوں کے ساتھ جیت لیا آج درست بولنگ اور سخت فیلڈنگ کی بدولت افغانستان نے پہلے سری لنکا کی پوری ٹیم کو 49 اشاریہ تین اوورز میں 241 رنس پر پویلین کا راستہ دکھایا اور بعد میں حدف 28 گیمیں باقی رہتے تین وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا اس کے ساتھ ہی افغانستان نے ورلڈ کپ کی دیگر ٹیموں کو الڈ بھی جاری کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف ان کی جیت محض اتفاق نہیں بلکہ جیت کے لیے ان کے عظم کا مو بولتا ثبوت ہے افغانستان کی ورلڈ کپ میں تیسری جیت کے ہیرو فضل الحق فاروقی 34 رنس پر 4 وکٹ مجیب الرحمان 38 رنس پر 2 وکٹ رحمت شاہ 62 خشمت اللہ شاہیدی 58 ناٹ آٹ اور عظمت اللہ عمرزائی 73 ناٹ آٹ رہے حدف کے تاخب میں افغانستان کا پہلا وکٹ اس وقت گر گیا جب ٹیم کا خادہ بھی نہیں کھلا تھا لیکن ایک سرے پر رحمت شاہ 62 نے ابراہیم زردان 45 کے ساتھ مل کر اسکور کو 73 رنس تک پہنچا دیا زردان کے آٹ ہونے کے بعد شاہ اور شاہیدی کے درمیان نف سنچری کی پارٹنرشپ ہوئی جبکہ بعد ازاں شاہیدی اور مرضائی بغیر کوئی وکٹ لیے اپنی ٹیم کو فتح کے دروازے تک لے گئے شیخ عبداللہ سحیل بی آر ایس پارٹی میں شامل ہو گئے کانگریس کے اخلیتی ڈپارٹمنٹ کے سابق چیئرمن شیخ عبداللہ سحیل نے آج بی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی کارگزار صدر بی آر ایس کے کیٹیا راماراؤ نے شیخ عبداللہ سحیل کا پارٹی میں خیر مقدم کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے عبداللہ سحیل نے کہا کہ کانگریس سیکلرزم کے راستے سے ہٹ چکی ہے اب کانگریس کی باغ دوڑ آر ایس کے نظریات کے حامل شخص کے ہاتھ میں ہیں جہاں اخلیتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر محاس پر اخلیتوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ دوسری طرف بی آر ایس ہے جو ہر محاس پر اخلیتوں کو ان کا جائز مقام دلانے کے لیے کام کر رہی ہے انہوں نے وزیر داخلہ محمد محمود علی کا ان کے مکان آ کر بی آر ایس میں شامل ہونے کی دعوت دینے پر شکریہ ادا کیا اور تائخن دیا کہ وہ کیسی آر کی خیادت والی بی آر ایس کو مسلسل تیسری بار اختدار میں لانے کے لیے کام کریں گے خرض میں ڈوبا باپ اپنے بیٹے کو آٹھ لاکھ روپے میں فرق کرنے پر مجبور ویڈیو وائرل علی گڑھ میں متی خوروں کی خنڈا گردی سے تنگ آ کر ایک باپ اپنے بیٹے کو بیشنے پر مجبور ہو گیا اس نے اپنے گیارہ سالہ بیٹے کو بیشنے کے لیے چورہائے کے بیچ میں ایک سیل لگا رکھی ہے مختول کے والد نے چند ماہ خبل زمین خریدی تھی اس کے لیے اس نے ایک شخص سے کچھ رخم ادھار لی تھی متاثرہ کا کہنا ہے کہ خرض دینے کے چند دن بعد سے ہی اس نے اسے حراسان کرنا شروع کر دیا اس نے خرض کی رخم واپس لینے کے لیے ان کی زمین کے کاغذات لیے اس نے انہیں بینک کے پاس گروی رکھ دیا اور ان کے خلاف خرض لے لیا متاثرہ کے والد کا الزام ہے کہ نہ مجھے جائداد ملی اور نہ ہی میرے ہاتھ میں کوئی پیسہ بچا ہے اب گنڈے مجھ پر رخم کی وصولی کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں کچھ دن پہلے گنڈوں نے میرا ای رکشہ چھین لیا جس سے میں اپنے خاندان کی کفالت کرتا تھا میں اپنے بچوں کی پرورش کرتا تھا داثرہ نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کو بیشنے پر مجبور ہیں تاکہ وہ خرض کی ادائیگی کر سکیں کوئی اپنے بیٹے کو چھے سے آٹھ لاکھ روپے میں خریدے تاکہ وہ کم از کم اپنی بیٹی کی سری پرورش کر سکیں آج ہی ایک فیڈ روز نیوز میں بھادی کر سکیں ملتے ہیں اگلی نیوز میں